نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم سپر فاسٹ میں ہوں آپ کے ساتھ امان شو دیکھ شیط اور آئی چلتے سپر فاسٹ خبر کیوں پی ایم بننے کے بعد نرین درموڈی دوسری بار تیروپتی بالا جی کی شرن میں گئے پردھان منطری موڈی آندر پردیش میں تیروپتی کے دورے پر رہے یہاں پر پہلے تو انہوں نے ویجان کانگریس کے کاریکرم میں حصہ لیا پیروہ وینکٹیشور مندر پر پوجہ کرنے پہنچے شریف وینکٹیشور وشید جالے میں پاس دیوشیہ وارشک بھارتی ویجان کانگریس کا کاریکن کرنے تیروپتی پہنچے تھے آندر پردیش کے موڈی منطری چندر بابو نیڈو نے ایئرپورٹ پر ان کا سواگت کیا بھارتی سائنس کا انگریس تیروپتی کے شریف وینکٹیشور مندر پر رہا ہے پاس دن تک چلنے والے سائی جن میں دیش ویدیش کے ہزارو پرسنٹ ویجانکوں سے ایک نوبل پورسکار ویجیتا ویجانک بھی حصہ لے رہے ہیں اس موٹے پر پی اے موڈی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ نئے سال کی شروعات ویجانکوں کے ساتھ رو کر رہے ہیں اس کے ایرپورٹ پر انہیں خوشی ہے بیس پی پرموک مائیواتی نے ایک بار پھر نوڈ بندی کو لے کر پی ایم موڈی پر عملہ کیا ہے مائیواتی نے کہا کہ نوڈ بندی کالا ادھیا ہے پی ایم کی باتوں سے ایسا لگتا نہیں کہ وہ امیدوں کو پورا کریں گے اچھا جن کی آثار نہیں ہے پی ایم کی سمبودن سے جنتا نراش ہوئی ہے لوگوں کو اپنے پیسے خرش کرنے کی آزادی ہو اس نے کالا جن وی بھرستا چار پر انکس لگانے کے نام پر وی اس کی آر میں اپنے راجنیتک سوارت کی پورتی کے لیے ارثات اپنے لوگ سبا چنانبی واحدہ خلاپی پر سے جنتا کا دھیان باٹنے کے لیے خاص کر پانسو و ایک ہجار روپے کی نوٹ بندی کا جو یہ آپ پریپت کو بینہ پوری تیاری کے ہی فیصلہ لیا ہے سماجوادی پارٹی مجاری گھمہ سان کو تھامنے کے لیے ایک راستہ تلاش کیا گیا ہے لٹنو میں ملین سنگھ یادب نے سیپری کے بڑے بزرگوں کی موجودگی میں اکھلیش یادب اور شوپال یادب کے ساتھ بیٹھا کے بعد ایک فارنلے پر تیمہ کی برد ہے پارٹی کو امید ہے کہ چنانب آئیوپو سائیکل کی لڑائی پر بندرباٹ کا موقع نہیں مل پائے گا اور سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اکھلیش یادب تب ہی مانیں گے جب وہ پارٹی کے اٹھش بنے گا دو مہینے سے جاری کیش کے قلعہ کے بعد اب ریزر بینک آف انڈیا کو گرامیڈ علاقوں کی سودائی ہے آر بی آئی نہ بینکوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ گرامیڈ علاقوں کی برانچوں میں چالیس پیزی کیش پیچیں جس سے گرامیڈ علاقوں میں کیش کے پریشانی کو دور کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی آر بی آئی نے گرامیڈی چھتروں کے پاچ سو اور اس سے چھوٹے نوٹ بھیجنے کو کہا ہے قبر جو مطابق وطوش 2017 کے لیے بجٹ 1731 جنوری کو شروع ہوگا وہیں ایک فروری کو عام بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے سوٹر کا مطابق بجٹ 17 کا پہلا حصہ 31 جنوری سے 9 فروری تک چل سکتا ہے ساتھ ہی 31 جنوری کو کینڈریہ وطمانکی اور 9 اٹھے کی اور سے وہیں آردھک سرویکشن لائے جائے گا 31 جنوری کو ہی راشتپتی سنسط کے دونوں ستروں کو سمبودت کریں گے جمہو کشمیر بیدان سباہ کی بجٹ 17 کا پہلا دن ہنگامیدار رہنے کے بعد منگل بار کو بھی بیدان سباہ شروع ہوتے ہی بی جے پی بیدائی کو نے ہنگامہ کیا بی جے پی سنسط نے کہا کہ جن لوگوں نے سومبوار کو راشتکان کا اپمان کیا ان کے اقلاف کاروائی کی جائے لیپکشو سرکار کو کشمیر بہوی ہنسا کی ساتھ ساتھ پاکستانی شران آرکیوں کو راج ناغرکتہ دینے کے معاملے کو لے کر بھی عام چندہ کو ہو رہی دکھتوں پر کھیڑنے کی کوشش مجھٹا ہوا ہے اگستہ ویس لینڈ معاملے میں گاندی پریوار کا نام جوڑنے کو لے کر دکھائی گئی خبر پر ڈیوی ایٹین گروپ نے معافی مانگی ہے ڈیوی ایٹین نے اپنے ایک کارکرم میں دعویٰ کیا تھا کہ اگستہ ویس لینڈ معاملے میں گاندی پریوار کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اس خبر پر ای پی اینڈ نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ خبر نرادھار تھی ڈیوی ایٹین گروپ کے معافی نامے سے ای پی اینڈ کی خبر کی پسٹی ہوئی ہے پرمول کانگریس سنس سندی بندوپاد جائے کو پاکستان کی سرکار نے ہندو کو نئے سال کا اپاہر دیا ہے مانو آدھکار پر سینٹ کی کاری سمیتی نے اتحاس ایک ہندو ویوہ آدینیم کو منظوری دیتی ہے اس سے پہلے پرسٹ ستمبر میں اسے نیشنل اسیمبلی کو منظوری مل چکی ہے اس کانون کے بن جانے سے پاکستان میں رہنے والے ہندو کو ویوہ کے ریجسٹریشن کرانے کی سبزہ مل جائے گی دیش کے تمام حصوں میں اب بھی نوٹ بندی کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس بیچ جنتہ ایٹی ایم استعمال کرنے کی چارج کو دوبارہ شروع ہونے سے پریشان ہے اس کے علاوہ ڈیبیٹ کارٹ ٹرانجیکشن فیس میں بھی سرکار نے کسی طرح کی چھوٹ کا اعلان نہیں کیا ہے لوگوں کو امید تھی کہ ایٹی ایم ٹرانجیکشن پر سرکار اکتے دسمبر کے بعد بھی سوچاری نکھے گی لیکن آر بی آئی نے اس بارے میں ابھی کوئی نورتے چاری نہیں کیا ہے اس کے چلتے بینکوں نے ایک بار پھر ٹرانجیکشن فیس چارج کرنا شروع کر دیا ہے نوٹ بندی کے بعد ایک جنوری تک انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کے چھاپوں میں چار ہزار چھسو تری سٹھ کروڑ روپے کی بلیک مانی کا پلاسہ ہوا ہے نوٹ بندی کے بعد دیش میں کل پان سو باسٹھ کروڑ روپے زبط ہوئے ان میں ایک سو دس کروڑ روپے نئی کرنسی کے روپ میں تھے جن کارہ سو معاملوں میں کاروائی کی گئی ان میں پانچ چھپن جگہ سروے کیے گئے دو سو تری پانچ چھاپے مارے گئے جبکہ دو سو نواسی معاملے کیش چپتی کے معاملے سامنے آئے آئیٹی دپارٹمنٹ نے پانچ ہزار باسٹھ لوگوں کو نوٹس جاری کیے ہیں پتری کشمیر کا بارہ مولا جولائے سٹھت سو پر میں ترکشابلوں کے ساتھ منپیڑ میں ایک اگراد آتک واضی مارا گیا پلحال وہاں کچھ اور آتک واضیوں کی سوچنا ملنے کے بعد سرکشابلوں نے بیٹی رات ابھیان چلایا سندگت گتیوٹی دکھنے پر سرکشابلوں نے سمبندیت لوگوں کو چیٹا ہونی دی جنہوں نے گولی باری شروع کر دی جوابی کاروائی میں ایک آتک واضی مارا گیا جمع کشمیر کے پورو مکہ منطر عمر عبداللہ نے دوہزار دس میں کشمیر وہی انساء کے لیے خود کو ذمہ دارہ آیا ہے دہان سبا میں دوہزار سولہ میں کشمیر میں ہوئی ہمزہ پر موسکی پر نشانہ ساتھ کے ہوئے عمر نے کہا کہ بے شک بندوں سے ان کے کندے سے نہ لگی ہوں لیکن وہ مانتے ہیں ذمہ داری نبھانے میں فیل ہوئے عمر نے کہا کہ دوہزار دس میں حالات کے لیے میں نے ان پچوں کے ماں باپ کو یا پھر پاکستان کو دوشی نہیں ٹھہر آیا جس کرسی پر میں بیٹھا تھا میری ذمہ داری بندی تھی جسے نبھانے میں فیل ہوا آج جریلو بازاروں میں کافی اتاو چڑھا آپ دیکھنے کو بلا بی ایسی کا تیس شیئروں والا پرمکھ انڈیکس سیکس 48 انگ یعنی دشلوں دو فیزی کی تیجی کے ساتھ چھپیس ازار چھہسو تیتالیس کسٹر پرپند ہوا وہیں این ایسی کا پچاس شیئروں والا پرمکھ انڈیکس نکتی ڈیرہ انگی یعنی دشلوں ایک پار پیسی تک بڑھ کر آٹھ ہزار ایک سو بیانوے کسٹر پر سپارٹ ہو کر بند ہوا سپاہ میں سلح کی کوششش لگاتار جواری ہیں اس بی سوٹروں کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اخلیش یادہ تبھی مانے گی جب وہ پارٹی کے ادیش بنیں گے ساتھ میں یہ بھی خبر چھن کر آئی ہے کہ شیپال کو دلی کی باجمیتی میں بھیجنے پر ازامندی بنی بھائی رانگوپال اور امرتنگ کو باہر کردی کا اطراز نہیں بتائے گیا ہے بیش کے تیتلس پر پر دھا میں آئی جیس جسٹس ٹی ایس ٹھاکو ریچائر ہو گئے انہیں سپریم کوٹ میں بھاؤ بھی نہیں بدائی دی گئی بدائی سماروں میں نئے پر دھا میں آئی جیس ٹی ایس ٹھے ہر نے ان کے کام کے تاریخے کی جم کرتا نہیں پی جو جسٹس ٹھاکو میں آنے سپریم کوٹ نے بی سی سی آئی پرشاسکوں کا نام سجھانے کے لیے ایف ایس نریبن کی جگہ ورشت دیوکتہ انل دیوان کو رکھا ہے نریبن نے کہا ہے کہ وہ وکیل کے روپ میں بی سی سی آئی کا پرتنز کر سکے ہیں اور اس لیے اس پرکریہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں کوٹ نے کل ایمکس گوپال سوبرمنیم کے ساتھ ساتھ فلی نریبن کو شامل کر بی سی سی آئی میں پرشاسک نہیں اکتر کرنے کے نام سجھانے کے لیے بینگو سے لون لے کر ڈیفولٹر معاملوں کو لے کر سپریم کوٹ نے ریکاوری کے سنسازنوں کو بڑھانے کو لے کر سوال اٹھائے ہیں کوٹ نے کینڈر کو کہا ہے کہ وہ بتائیں کیا موجودہ سنسازنوں کے نیموں سے مطابق تیج سمیں سیما میں لون ریکاوری کی جا سکتی ہے کوٹ نے کینڈر کو یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ لون ریکاوری کے لیے سنسازن بڑھانے کو لے کر کیا 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 جا رہا ہے ساتھی کوٹ نے پوچھا سرکار سرکار میں سرکار کیا ایکشن پلان سپریم کوٹ نے سری رام صنیق پرمود مطالق کی یادشکہ پر گوہ سرکار کو نوپس زیادی کیا ہے کوٹ نے چار آفتوں میں جواب مانگا ہے اپنی یادشکہ کی ذریعے مطالقہ نے گوہ میں پروش کی جیازت مانگی ہے مطالق نے کہا ہے کہ گوہ میں ان کے استدیب کا مندر ہے لیکن گوہ میں پروش پر روک ہے لیکن سپریم کورٹ نے سرکاری آدیش پر انترم روک لگانے سے انکار کر دیا ہے ڈیلی ہائی کورٹ میں وڈا فون پر کروڑوں کے جرمانے کے قلاب ویاج کا پر سنوائی ہوئی وڈا فون نے ٹرائی کے آدیش کو پاکشپات پون اور اپنے ادھکار چیترے سے باہر کی کاروائی بتایا ایڈیشنل سولیسٹر جنرل نے کہا کہ ٹرائی کو جرمانے کے سپارش کرنے کا ادھکار ہے ڈیلی ہائی کورٹ پورو بھائیو سینہ پرموک ایس پی تیاغی کی زمانے کی چنوٹی دینے والی سی بی آئی کی آج کا پر نو جنوری کو سنوائی کرے گا اگستہ ویسٹلینڈ ہیلیکاپٹر گھوٹالے کے معاملے میں تیاغی کو ملی زمانے تو ایجنسی نے یہ کہتے ہوئی کہ چنوٹی دی ہے کہ وہ جارج کو پرابہ کر سکتے ہیں جارج ایڈنسی کی یاچ کا کو سنوائی کے لیے جسٹس آئی ایس میتا کے سامنے پیش کیا گیا اس پر تیاغی کے وکیل نے کہا کہ وہ یاچ کا پر اپنا جواب دائر کرے گی نیشنل گرین ٹریبینل میں گنگا کناری کچھرا پھیکے جانے کو لے کر اب ماننا یاچ کا پر سنوائی ہوئی یاچ کا کرتا نے کہا کہ سرکاری اتھکاری جان بوچ کر انجیٹی کے آدھے شکریوں پیشہ کرتے ہیں وہیں سرکار نے کہا کہ کچھرا پھیکا جاتا ہے لیکن اس سے روکنے کے لیے دس پور دوچی دیوار بنی ہے جس پر بینچ نے کہا کہ گنگا میلو تک فیل ہوئی ہے وکیل نے سرکار کا پکش رکھنے کے لیے سمجھ مانگا ہے مظفر نگر کے نئی منڈی تھانا پولس دوارا چوری کے عارف میں اراست میں لیے گئے ایک ہی وقت کی بیرہمی سے پٹائی اور اسے امانویا یاد نہ دیے جانے کو لے کر تاکری آچکا کو علابہ دھائی کورٹ نے بیہت گمبیرتا سے لیا ہے پیڑت کی آچکا پر سنوائی کرتے ہوئے علابہ دھائی کورٹ نے ایس ایس پی اور جلاجے لادیشک کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے جواب مانگا ہے ہوترکھن کیابنٹ نے چھپیس اہم فیصلوں پر مہت لگائی ہے جس پس بھیم سال اگر پنچائج کو نگر پالکہ بنانے اور اشکیش نگر پالکہ کو نگر نکم بنانے پر کیابنٹ نے فیصلہ لیا ساتھ اگرام میں وکاس ویبھاگ نے مجھومنٹری یوہا سواب لمبا یوجنا شروع کرنے کا پیستہ لیا پہیم ویشو ادیالے اسطافت کرنے کے لیے پروتیہ میدان شیطروں کے مانت میں بدلاب کیا گیا آپ تک اٹھارے کی جارج کرنے پر بھی کیابنٹ ٹیپ نے مہر لگائی درہ دون میں مودی کی ریلی کے بعد سے ہی کانگریس کو بیٹھے بٹھائے بیجے پی کو گرنے کا مددہ مل چکا ہے کانگریس کے میڈیا سلاکار سوریندر کمار نے بیجے پی پر برشتہ چار کو لے کر تیک عاملہ کیا ہے پورو مجھومنٹری بجے بہوگونا کے پریوار پر نشانہ ساتھا پوڑی مندرلی و پرتیاشی شہر میں ہر طرف اپنے پوستر لگانے سے باز نہیں آ رہے ہیں پوستروں نے پوڑی کی سندرتہ پر ایک دھبا لگا دیا ہے نوڈبندی کے پچاس دن بھی جانے کے بعد اب جا کر بینکوں میں استطیق تھوڑی سامان ہی ہوتی دکھ رہی ہے ریدوار میں بینکوں میں جہاں لگاتار پیسہ نکل رہا ہے تو پہلے کے مقابلے ایٹی ایمز میں بھی لائنے کچھ کم ہوتی دکھائی دیا رہی ہے حالانکہ بینکوں کے استطیق میں اب پہلے سے زیادہ کہیں شدھا رہا ہے کورپرٹنشنل پارک کی سیما سے دو کلومیٹر کے ایریا میں ایکو سنسٹیف جون لگو کیا جانے کے ویرود میں استانی ایک گامیر سڑکوں پر ہے وہیں ہائی کورٹ نے ایکو سنسٹیف جون ایریا کو بڑھا کر اس سے دس کلومیٹر کے دائرے میں لانے کی بات گئی ہے سیما اٹھے کو لے کر ایکو سنسٹیف جون ویرودی سنگر سمیتی نے آج پرامنگر کی تحصیل پریسر میں دھرنا دیا تو پرائم ٹائم سپر فاسٹو میرے ساتھ اتنا ہی آبانے رہیں پین کے ساتھ نمسکار